شہر میں تجاوزاد کے خلاف آپریشن کی تیاریاں نو زونز میں آج تجاوزاد پر ریڈ کراس لگائے جائیں گے کل سے آپریشن شروع ہوگا پہلے روز داتا گنچ بکش شالا مارزون سبزہ زار انارکلی والنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزاد کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقت پر مافیا سے بلا امتیاز اور بلا ریائت شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر شروع کی جانے والی مہم ہر صورت کامیاب ہونی چاہیں گے وزیراعلا عثمان بزدار کا آلہ سطح کے اجلاس سے خیطہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور زل انتظامیہ کی بیڈن روڈ پر کارروائی 32 دکانوں سے چالیس سائن بورڈ اتار لیے آپریشن جاری کوئی ایسا دن دیکھنا ہوگا جس روز ہم یوٹن ڈے منا سکیں قوم جانتی ہے ان کے ووڈ پر ڈاکہ ڈالا کیا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے بہین سے بیشنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا حمزہ شہباز کا انہیک سو چوبیس کی انتخابی مہم میں نسبت روڈ پر زلسے سے خطاب کہتے ہیں آپ لوگوں کو کارکن نہیں خاندان سمجھتا ہوں نواز شریف سے محبت کرنے والے چودہ اکتوبر کو شاہد خاکہ نباسی کو کامیاب کرائیں لیگی امیدوار شاہد خاکہ نباسی کی انہیک سو چوبیس میں بھرپور انتخابی مہم اکرم روڈ پاک نگر میں بگی پر پہنچے کارکنوں کی جانب سے پرتکلف ناشتے کا احتمام ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے میڈلزانس اس سے مطمئن نہیں ہماری جو تمام تک جدوجہد ہے وہ اس سسٹم کو بدلنے کے اوپر ہماری سادگی مہم پر تنقید ہوتی ہے وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ بہن سے فروغ کر کے کرزہ ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کا کرزہ چھوڑ کر گئی وزیر اطلاع فواد چوہدری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خطاب کہتے ہیں سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے موطل جوائنٹ سیکیورٹری زرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں فواد چوہدری کی تزدی جھوٹ بول کر آپ ایک دعو لگا سکتے ہیں بار بار نہیں لگ سکتا عمران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہنسا ہنسا کر مار دیا ہے این ایک سو اکتیس سے نون لگی امید بار خاجہ سادفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہتے ہیں وزیراعظم اپنے سیاسی مقالفین کو انتقام کے شکنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں اگر ووٹ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے حلقے سے گنتی ہونے دیتی خاجہ سادفیق نے کینچی میں بھی جلسوں سے خطاب کیا این ایک سو اکتیس کا زمینی الیکشن کا مارکہ پی ٹی ای امید بار ہمائی اختر خان کی انتقاوی مہم آرے بازار میں تاجروں سے ملاقات ہیں تاجر برادری کا بھرپور حمایت کا اعلان خاجہ سادفیق کو دھاندلی کرنی بہت اچھی آتی ہے اب ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اپنے ووٹرز کو عزت دیتے ہیں اور آئندہ بھی عزت دیں گے ہمائی اختر خان کا والٹن روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب جبکہ ان ایک سو چوبیس سے پی ٹی ای امید بار غلام مہیدین دیوان کی گھڑی شاہوں میں انتقاوی مہم جلسے کے بعد کھلاری کھانے پر ٹوٹ پڑے نواز لیگ نے بھاری کمیشن کے لیے عوام مفادات داؤ پر لگا دیئے یہ بلک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کا بی پی ایک سوٹھاون کا دورہ کارکنوں کے گھر پر پودے بھی لگائے کہتے ہیں سیاسی تحریک میں قربانیاں دینے والے کارکنوں کا بھرپور ساتھ دیں گے سب کو علم ہے عمران خان نے پیسہ کھانا ہے نہیں کہیں اور خرچ کرنا ہے گواہی دیتی ہوں کہ ڈیم بننے سمیت لاکھوں کا کام ہوگا سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوتل میں ڈیم پنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کہتی ہیں کارے خیر میں حصہ ڈالنے والوں پر واویلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی سے جورت مندانہ خطاب کیا بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کیام کو خطرہ ہے اقوام متحدہ کو بھارت کے متقبرانہ رویے کا احترساب کرنا چاہیے امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا خیابان جنہ میال خدمت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بولے ہم پوری انسانیت کے خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں تانہ لیاقت آباد کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر پارنگ ایک شخص جانبہ حق دوسرا زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقتول نومان کی لاش تحویل میں لے کر مرداخا جائیدات کے لالچ نے بھائی کا خون سفید کر دیا شاہ کمال میں مقیم چھ بہنوں پر بھائی کا ہتھوڑے کے بھار تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا تشدد کی فوٹیش لاہور نیوز کو موصول متاثرین کا پریس کب کے باہر احتجاج تانہ وحدت کولونی میں مقدمہ درش کیا گیا پولیس بھائی ندیم اور لبا کے خلاف قاربائی نہیں کر رہی مظاہرین کا الزام پولیس پیرو اور ڈالفن فورس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام شہر میں ڈاکو راش پر قرار اربن فورا کے علاقے میں ڈاکو کارسوار فیملی سے لاکو مالیت زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے سی سی ڈی وی فوٹیش لاہور نیوز کو موصول پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آخاز کر دیا شیرہ کوٹ کی خاتون اتائیت کی بھینٹ چڑھ گئی مقبولہ بی بی نے چند روز قبل امجد کلینک بکرمنڈی سے انجیکشن لگوایا کلے پر زخم بننے کے بعد حالت قراب ہونے پر خاتون دم توڑ گئی لاہوریے ہو جائیں ہوشیار ہیلمٹ بابندی کے بعد اب ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ ہوگی موڈسائیکلوں اور گھاڑیوں کی فٹنس بھی چیک کرنے کا فیصلہ اوور ہیڈ بریج یا زیبرا فروسنگ استعمال نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا سیف سیٹی آثارٹی نے کمر قسمی موڈسائیکل سرکاری بنی پرائیویٹ سواری کینال روڈ پر ٹرافک پولیس کی ہیوی بائک پر سادہ لباس میں بلبوس شخص کے سیر سپاٹے موڈسائیکل سوار نے ہیلمٹ پر پابندی کی دھجیاں بھی اڑا دی رہاو نیوز نے پوٹیج حاصل کر لی سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کا نوٹیس ایس پی ٹرافک ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ طلب کر لی قانون کے محافظ ہی قانون چکن بن گئے ہائی کورڈ کے احکامات نظر انداز مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ موڈسائیکل سوار پولیس اہل کار قانون کی دھجیاں بھی کھرنے لگے وارڈنز بھی اپنے پیٹی بھائیوں کو تحفظ دینے لگے لہاو نیوز نے بغیر ہیلمٹ موڈسائیکل سوار کی پوٹیج حاصل کر لی اور لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے پوڈ آتھارٹی نے لکھوڈھیر میں سات لاکھ گندے انڈے تلف کر دیئے لی جی پوڈ آتھارٹی کا گندے انڈے فروغ کرنے والوں کے خلاف قاربائی کا عظمی موسیقی